اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لئے شمس الرحمان فاروقی کی تنقید نگاری کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں جو نیٹ جیاریف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لئے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے ارستو کی کتاب پویٹکس کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا جواب ہے ارستو کی کتاب پویٹکس کا اردو میں ترجمہ شمس الرحمان فاروقی نے کیا اگلا سوال ہے شمس الرحمان فاروقی کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب ہے شمس الرحمان فاروقی انیس سو پینتیس اسوی کو آزمگڑ کے کوڑیا پارنامی گاؤں میں پیدا ہوئے اگلا سوال ہے شمس الرحمان فاروقی کا انتقال کب اور کہاں ہوا جواب ہے شمس الرحمان فاروقی کا انتقال پچیس دسمبر سندو ہزار بیس اسوی کو الہاباد میں ہوا اگلا سوال ہے شمس الرحمان فاروقی کے والد کا کیا نام تھا جواب ہے شمس الرحمان فاروقی کے والد کا نام خلیل الرحمان فاروقی تھا اگلا سوال ہے شمس الرحمان فاروقی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی جواب ہے شمس الرحمن فاروقی نے ابتدائی تعلیم آزمگر سے حاصل کی اگلا سوال ہے مہنامہ شبخون کے بانی اور مدیر کون ہیں جواب ہے مہنامہ شبخون کے بانی اور مدیر شمس الرحمن فاروقی ہیں اگلا سوال ہے جدیدیت کے بنیاد گزاروں میں کس نقاط کا نام اہم ہے جواب ہے جدیدیت کے بنیاد گزاروں میں شمس الرحمن فاروقی کا نام اہم ہے اگلا سوال ہے کس نقاط نے شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں بھی تبازمائی کی جواب ہے شمس الرحمن فاروقی نے شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں بھی تبازمائی کی اگلا سوال ہے شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک کون سی سنف شاعری سے کم تر ہے جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک سنف افسانہ شاعری سے کم تر ہے اگلا سوال ہے شمس الرحمن فاروقی کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو کاری تک پہنچانے کے لیے کن تین مرحلوں سے گزرتا ہے جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو کاری تک پہنچانے کے لیے اظہار ترسیل اور ابلاغ کے مرحلوں سے گزرتا ہے اگلا سوال ہے جس تحریر میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ جمالیاتی حسن اور ابحام ہوگا وہی شاعری ہوگی یہ قول کس کا ہے جواب ہے یہ قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے اگلا سوال ہے شمس الرحمن فاروقی کے نوول کا کیا نام ہے جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کے نوول کا نام کئی چاند تھے سرِ آسمان ہے اگلا سوال ہے وہ نقض جو معاصر عدب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چھراتا ہے اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے یہ قول کس نقض کا ہے جواب ہے یہ قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے اگلا سوال ہے شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سممان سے کب نوازا گیا جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سممان سے 1996 ایسوی میں نوازا گیا شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سممان شیرشو رنگیز پر ملا تھا اگلا سوال ہے شمس الرحمن فاروقی کے مجموعے کلام کا کیا نام ہے جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کے مجموعے کلام کا نام سبز اندر سبز ہے اگلا سوال ہے ابحام شاعری کی سب سے بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لانت ہے کیونکہ شاعری میں تو ابحام نئے نئے مانی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ابحام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے یہ خیال کس ناقت کا ہے جواب ہے یہ خیال شمس الرحمن فاروقی کا ہے اگلا سوال ہے شمس الرحمن فاروقی کو علیگر مسلم یونیورسٹی نے کس اعزازی ڈگری سے نوازا تھا جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کو علیگر مسلم یونیورسٹی نے ڈیلٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا تھا اگلا سوال ہے لفظ و معنی شیر غیر شیر اور نصر اردو کا ابتدائی زمانہ اوروز آہنگ اور بیان تنقیدی افکار یہ تصانیف کس کی ہیں جواب ہے یہ تصانیف شمس الرحمن فاروقی کی ہے اگلا سوال ہے فاروقی کی تصنیف شیر شو رنگیز کتنی جلدوں میں ہے جواب ہے فاروقی کی تصنیف شیر شو رنگیز چار جلدوں میں ہے اگلا سوال ہے ترجمہ سے متعلق دریافت اور بازیافت کے انوان سے تحریر کردہ مضمون کا مصنف کون ہے جواب ہے ترجمہ سے متعلق دریافت اور بازیافت کے انوان سے تحریر کردہ مضمون کا مصنف شمس الرحمن فاروقی ہیں اگلا سوال ہے لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں یہ قول کس کا ہے جواب ہے یہ قول محمد حسن اسکری کا ہے اگلا سوال ہے افسانے کی حمایت میں اسبات و نفی تفہیم غالب اندازے گفتگو کیا ہے غالب چند پہلو غالب پر چار تحریریں کس کی تصانیف ہیں جواب ہے افسانے کی حمایت میں اسبات و نفی تفہیم غالب اندازے گفتگو کیا ہے غالب چند پہلو غالب پر چار تحریریں یہ تصانیف شمس الرحمن فاروقی کی ہیں اگلا سوال ہے تنقید میں شمس الرحمن کی قاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف قابل صد تحسین ہیں بلکہ قابل صد شکر ہیں شمس الرحمن کے بارے میں یہ قول کس کا ہے جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں یہ قول فضائل جعفری کا ہے اگلا سوال ہے اردو غزل کے اہم موڑ تابیر کی شرح کس کی تصانیف ہیں جواب ہے اردو غزل کے اہم موڑ تابیر کی شرح یہ تصانیف شمس الرحمن فاروقی کے ہیں اگلا سوال ہے شمس الرحمن فاروقی کو حکومت ہند نے پدم شریع نام سے کب نوازا جواب ہے اگلا سوال ہے درس بلاغت تحفت السرور جدیدیت اور ہم کہ مرتب کون ہے جواب ہے درس بلاغت تحفت السرور جدیدیت اور ہم کے مرتب شمس الرحمن فاروقی ہیں مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ